اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حق ہے جو آبدوں تجھے تیری زبان میں پھر کچھ نہیں باقی رہے شرکی دکان میں محترم ناظرین اسلام علیکم شاہد دربار آپ کو اللہ تعالی کا ایک اور موجزہ دکھانے لگا ہے بے شک اللہ پاک قادر ہے کہ اپنے اولیاء کی تعریف مخالفین اور منکرین سے بھی کروا کر ان کی عظمت دنیا پر ظاہر فرما دے اللہ پاک نے لال رمالی عامر سے سرکار گوھر شاہد پاک کی شان اور انہیں اپنی جانب سے عطا کی گئی اس روحانی طاقت یعنی کرامت کا بھی تفصیل سے ذکر کرا دیا کہ جن کرامات اولیاء کے خلاف یہ خود ویڈیو بنا رہے تھے سبحان اللہ ان کی بتائی تفصیل کے بعد ہمیں تفصیل بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہی کہ بقول سادھی مشک آہست کے خود ببوید نہ آنکے اتار بگوید سبحان اللہ سنیے شانِ گوھر شاہی بزبانِ منکرانِ گوھر شاہی یہ جی آپ کو خط نظر آرہا ہے جی سکرین کے پر ناظرین یہ دیکھیں یہ میں آپ کو پڑھ کر سنتا ہوں یہ خط آپ کی سکرین کے پر آپ کو نظر آرہا ہے سیدنا ریاض عمد گوھر شاہی کا کھلا خطبہ نام جناب میاں محمد نواشری وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایک خط لکھا اب لکھا یہ ڈیٹا نائنٹین نائنٹی نائن فیبری نائنٹین ابھی میں اس خط کا مطلق جو ہے وہ پڑھاتا ہوں جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا میں نے کیوں کیا ہوا یہ خط دیکھیں آپ درہ جی کہتے ہیں جی خصوصی پیغام برائے احساس حقیقت میں بکلم خود برج جیل حالات و واقعات سے اگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کون ریاض عمد گوھر اس میں یہ کہتا ہے مجھ پر الزام لگائے گئے میں آ کر ہیدر آباد میں بیٹھا مجھ پر یہ فرقہ واریت کو میں نے ختم کرنے کے اور مجھ پر مختلف مذہب کے لوگ میرے پاس آ کر حاصل کرتے ہیں یہ جی الزامات ہیں ان کے اوپر انہی کی زبانی یہ آپ دیکھیں علماء کی طرف سے بلا تحقیق کفر کے فتوے لگائے گئے آمنہ نامی عورت کی قدرتی موت کو قتل کا الزام دیا گیا گو کہ اس میں مری ہو گیا پھر بھی دوبارہ تحقیق کی جائے کہ اس اس میں کس کا ہاتھ تھا کیونکہ اس میں میڈیکل اور پولیس افسران ملوث ہیں غستاخر اصول کا بے بنیاد جو الزام دفعہ ٹو نائنٹی فائف سی اے بی سی تینوں لگے کے تحت مقدم رجل کرنے کی نکواری زیرسمار ڈی سی دادو مارفت تھانا کوٹری میں ہے یہ الزام ان پر لگا اچھا محمد خازخیلی کے قتل کا الزام شکی بنا پر ایف آئی آر نمبر ٹین بڑا 99 تاٹی گئی یہ ہائی کورڈ ہیدر آباد بنچ میں ان کو ان پر یہ الزام لگا پانچوں پر بیرونی ایجنٹ اور سمنگلر کا الزام لگا رینجز نے چھاپا مارا کچھ پرامد نہ ہوا بقاعدہ اخبارات میں تشیر کی گئی اپنی ہی خریدی ہوئی زمین پر بے دخلی کا مقدمہ اس پر تعمیر شدہ مسجد پر فائرنگ کرائے گی مقدمہ محق میں ہوا لیکن اس میں بھی بعض ایجنسیاں بھی ملوث تھیں دیکھیں جی آٹھ نمبر پر یہ آپ کے سامنے میں زوم کرتا ہوں آٹھ نمبر پر وہ کہتے ہیں جی یہ نبوت کا دعوہ اور عیسی علیہ السلام کا دعوے کا الزام بعض اخبارات کا منفی پراپاگنڈا اور جھوٹی تشیر بھی شامل ہے اب میں ناظرین آپ کو بتاؤں گا اس خط میں لکھنے کے بعد یہ حضرت کہتے ہیں کیا ہیں نواز شریف صاحب کو وقت کے وزیراعظم کو کہتے ہیں یہ دیکھتے ہیں ریڈ ہائی لیٹ میں کہتے ہیں جی اگر میاں نواز شریف صاحب آپ اور آپ کی حکومت نے میری درخواست پر نوٹس نہ لیا اگر میاں نواز شریف صاحب آپ اور آپ کی حکومت نے میری درخواست پر نوٹس نہ لیا تو باطنی تصرف اور روحانی پاور سے کچھ دنوں میں ہی اس حکومت کو بغیر کسی وویلہ کے توڑا جا سکتا ہے با کلم خود ریاض عمد گوھر شاہی خدا کی بستی کوٹری یہ حضرت کے سائن چیک کریں یہ حضرت کے سائن ریاض عمد انیس دو انیس و ننیانوے یہ وقت کے وزیراعظم کو کھلا خاتا جی اور کس طریقے سے وقت کے وزیراعظم کی بینڈ بجا کے رکھ دی ہے ان حضرت نے ایک اور دکھاتا ہوں کہ رسپونس کیا آیا مگر یہ ریاض عمد گوھر شاہی صاحب کی پاور آپ نے چیک کرنی ہے اس زمانے کے اندر 99 کندرین کی پاور کیا تھی یہ دیکھیں جی یہ سیکٹری صاحب کی طرف سے پرائم نیسٹر کے سیکٹری صاحب کی طرف سے خط جوہ شاہی کیا جاتا ہے آپ کی سکرین کے اوپر میں شو کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی حضرت کے کھلے خط پر وزیراعظم کی کاروائی وزارت داخلہ سے ملنے کی صدا کی گئی ہے یہ دیکھیں جی یعنی آپ ملیں آ کر وزارت داخلہ انٹیرئر منسٹر کو آ کر ملیں بزرگو آ کر ملیں پرائم نیسٹر آفسس سے کب جی بارہ تین انیس سو نینیانوے انیس دو انیس سو نینیانوے کو لیٹر لکھا گیا ہے اور ٹھیک ایک مہینے بعد ایک مہینے سے پہلے ایک مہینے سے سات دن پہلے یہ تائیس دن کے اندر اندر یہ پرائم نیسٹر صاحب نے اپنے سیکٹری کے تھو یہ انٹیرئر منسٹری کے حوالے سے لکھ دیا ہے اپیل فور ایسٹر افریویسنز اندازہ کر رہے ہیں کہ ریاض احمد گوھر شاہی صاحب کی پاور اور تصرف چیک کریں کہ وقت کا حکمران جو ہے وہ جناب کہہ رہا ہے کہ میں نے معاف کر دے میری حکومت نہ جائے اور نواز شریف صاحب اور نون لیگ والوں سے میں کہتا ہوں کہ یہی انیس سو نینیانوے تھا کروبر کا مہینہ تھا آپ کا تختہ اُلٹ دیا جاتا بشرف صاحب نے آپ کا تختہ تو پھر بھی اُلٹ دیا تھا کوہر شاہی صاحب میں نشان سمجھوں یا میں آپ کی بھزلی سمجھوں کیا سمجھوں اسے میں یہ تو ان کی پاور کے حوالے سے میں نے بات کر دی جو کہ میں چاہ رہا تھا آپ لوگ دیکھیں یہ سندھ سپریم کورٹ جو ہے اس کے لیٹر تینوں نے جو اس کی ججمنٹ ہے ورڈکٹ ہے وہ لگائی ہوئی ہے اور ان کے حق میں آیا اور سر جب آپ وزیراعظم صاحب کو یہ دیکھیں بائیس تین انیس سنینیانوے جب آپ وزیراعظم صاحب کو ڈنڈا دے سکتے ہیں تو سپریم کو کیا ہے سندھ کورٹ کیا ہے اسی لیے تو کہتے ہیں شانِ گوھر ہے یا کوئی پھر خاص ہے یہ سر بغزِ گوھر میں پڑتی ہے لانت خدا کی پھر وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ